آج کل خبروں میں ان رہنی والی فرح خان آخر کار کون ہے؟ فرح شہزادی اور فرح خان حتون اول بی بی بشرا کے انتہائی قریبی دوست ہیں عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح بھی فرح خان کے گھر پر ہوا تھا فرح کا تعلق لاہور سے ہے فرح خان پر اس وقت کرپشن کے سنگین الزامات لگ چکے ہیں انہوں نے حتون اول کے ساتھ مل کر کافی زیادہ کرپشن کی ہیں سب سے پہلے اس بات کا ذکر مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز نے اپنے ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کیا لاہور میں ایک فرح نامی خاتون ہے جس کے تانے بانے بنی گالا سے ملتے ہیں مزید مریم نواز نے کہا کہ اگر فرح کا سکنڈل منظر عام پر آ گیا تو بہت سارے چہرے بنکاب ہو جائیں گے پٹی آئی سے تعلق رکھنے والے علیم خان نے صاف صاف بتا دیا کہ فرح نامی خاتون کی ذریعے ای سی اور ڈی سی پنجاب میں تین تین کروڑ میں لگتے تھے امران خان کے قریبی دوستوں میں شمار ہونے والے علیم خان نے اس بات کا انکشاف بھی کیا پنجاب کے سارے ٹکے فرح کے ہاتھوں میں تھے اور بہت باری کمیشن لے کر منپسند دوستوں کو آگے ٹکے دیتی تھی فرح ایک متنازخ خاتون بن کر سامنے ابری ہے اسمبلیہ تحلیل ہوتی ہی فرحان پاکستان سے دوبئی روانہ ہو چکی ہے اور وہ اس وقت دوبئی میں موجود ہے اس سے ایک دن پہلے پنجاب کے گورنر چودری سرور جس کا تعلق بھی پٹی آئی سے تا انہوں نے بھی اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ پنجاب میں نوکریا روپے کے بدلے ملتی تھی ناظرین اس سارے سکنڈل اور کرپشن کی مرکزی کردار فرح خان ہے جس پر اس وقت سنگین الزمات لگ چکے ہیں کیا وہ اپنے الزمات کا دفاع کرے گی یا وہ دوبئی میں ہی رہنا پسند کرے گی